اعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیر اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش شامدین چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین محترم اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے داری کے بال کاٹنا کیسا ہے اور کیا اس شخص کی قربانی ہوگی یا پھر نہیں تو ناظرین محترم آج اسی حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ سے ترہاست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک زور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے اگاہ ہو سکیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم رہے کی بغیر ناظرین محترم سب سے پہلے یہ بات دہیں نشین کر لیں کہ قربانی کے علاوہ بھی داری کے بال کاٹنا یعنی ایک مشت کے علاوہ یعنی ایک مٹھی سے کم داری کے بال رکھنا یہ حرام اور نجائز ہے یعنی داری ایک مٹھی کے برابر رکھنی چاہیے دوستو ایک تو یہ ہے کہ داری نیچرل ہے یا پھر آئی نہیں یا پھر آئی ہے تو بہت ہی کم ہے یہ ایک الگ موجود ہے لیکن اگر داری آئی ہے اور اسے خود کاٹ کر یعنی ایک مشت یعنی ایک مٹھی سے کم گیا جائے تو یہ حرام اور نجائز ہے اور ناظرین محترم اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے بال اور ناخن کاٹنا کیسا اس حوالے سے حدیث مجود ہے وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے اس کے بارے میں علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اور یہ دن قربانی کرنے والے کے لیے خاص دن ہوں گی اور ہاں ناظرین جو شخص قربانی کرنے کی حاجت نہیں رکھتا اگر وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اسے قربانی جتنا ثواب ملے گا یعنی عمل مستحب ہے واجب و فرض نہیں ہے اگر کوئی شخص بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس کی قربانی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا لیکن قربانی اس کی بالکل جائز اور درست ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مختصف ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی معلومات کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیوں صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر دوں کر دیجئے گا اور پاس سے موجود بیل لائکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہاں نہیں آئے اپنے دوستوں اور ستجاروں کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اجابیت دیجئے